چلے گا کہ وہاں آگ لگ گئی تھی یہ بیچارے کیا کرتے ہیں میٹنگ نہیں بڑھائی کوئی ہے انہوں نے کٹ نہیں کیا یہ تو وہاں اطلاع ملنے پر پہنچے اور حضرت امیر المومین کے بارے میں جو نا کہ ان کو پکڑ کر گئے گا گلے میں رستے گا وہ سب شاہ سب میرے علم میں میں نے اس تقریر میں صرف وہاں شیعہ سنی بڑے لوی سارے جمع تھے اب اہل حدیث اور دوسرے بھی اس کو غلط رنگ دے رہا ہے میں نے کب کہا یہ باتیں ٹھیک ہیں صرف میں نے وہاں یہ سمجھانے کے لیے ناظم حلقہ نے کٹ کیا تھا وہاں اگر میں کہتا یہ باتیں غلط ہیں شیعہ کہتے ہیں یہ سورا کے لیے بڑایا ہماری باتوں غلط وہاں یہی صرف سمجھانا تھا کہ شیعوں کو بھی بڑا بڑا نہ کرو نائنے قطر کرو انہوں نے بیچاروں نے جو سنی ہے نا سچی ہے یہ جھوٹی وہ یہ ہیں باتیں ان کی طرف سے بیان کیجئے اور کہا تھا کہ جن بیچاروں نے بچپن سے یہ سنی ہے اور کتابوں میں پڑ کے آتے وہ لارت نہ کرے تو اور کیا یہ باتی ان کی طرف سے سنیوں کو کہا کہ تم نے سنا ہے کہ انہوں نے بڑا انصاف کیا حضور کی سے محبت کی ہے یہ ان کی تعریف نہ کریں تو اور کیا یہ سارے حلقوں کو ٹھنڈہ کرنے کے لیے کہ مارک ٹائیر منادروں سے کیا بنیں گا جو جو کسی نے سنا اس پر لگا اس کو اپنا اپنا رنگ ساتھ لے دیتی ہے میرے سیوں نے کہا کہ مولید صاحب نے ہماری حمیت کیا کہ یہ ظلم ہوئے چاہے حالانکہ میں یہ ظلم مامتا تو حضرت عمر کو مادرہ تو حضرت عمر کو کہتا بیرلان ہزارہ کرتا اور اہل حدیثوں نے بنا لیا کہ مولید صاحب خود کہتا کہ یہ ظلم ہو نہیں وہ نہ میری طرف سے نہیں وہ شیعہ حضرات کا حضر ہے کہ وہ بیچارے بھی معذور ہیں صحیح حضرت کا فیصلہ ہوتا رہے گا جو سنا ہے میں نے کہا کہ اگر سنی بھی من لے کہ ایک فیسیت بھی اس میں سچ ہے تو وہ چھوڑے نہیں صاحبہ کو اور کیا کرے مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ چودہ سو سال کی بافتیں ہیں راوی ترہ ترہ کے ہیں جھوٹ سارے گروہ مانتے ہیں کتابوں میں بھرا گیا ہے اب ان کی منا پر کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں سچی میں نے صرف خون خرابہ رکا کہ جس جس بات سچی ہے صحیح سمجھے وہ اپنی رہا مانے جس کو سمجھائی ظلم کی ہے وہ برا کیا دوسرا سمجھے نہیں ظلم کے محبت مگر آپ اس میں جو مشترکہ کام ہے نا ہندووں یہودیوں عیسائیوں کے مقابلے میں اس کے لیے خدا کے لیے سارے کٹے اس کا اصل تو ہے یہ موضوع مگر لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کو پیش کریں اب شاہ صاحب بتائیں نا میں نہیں کہتا کیسے ظلم ہوئے ہیں نا کسی نے حضرت سمجیر کو کھینچ جا ہمان صاحب وہ کتابوں میں لکھ چکے ہوئے نا ایک کتاب ہے نہیں یہ تو بہت سے کتابوں میں یہ کسی جارا لکھ چکے نہیں وہ نکل در نکل ہے نا شاہ صاحب ایک بات ہے بخوری نے لکھی وہ پھیش ہے پھر ہزار کتاب میں نکلو وہ ہزار نہیں بن جاتی اس کا سورس جو ہے نا منبع جہاں سے شروع ایک ہے یہ باتیں ہیں جو آپ لکھنے اتنے کتابہ نے لکھی دوسرے تبرین ہے کسی نے صرف اتنا ہی لکھا کی دمکی جو آگل گا دیں گے کسی نے دروازے گرائے اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوش کریں اپنے چھیہ دوستوں کا میرا سلام پسا ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سندھ کے یہ چیز ہوئی ہے پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک یہ بہتر ہے اپنی جاتبانت کرتے ہیں مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح سندھ نہیں ہے تو خدا سے ڈھرنا چاہیے کہ اگر ان کو لانت کرنا ہے اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا ان کا اندام کیا ہوگا اس لئے آپ تحقیق کریں میں یہ نہیں کتا غرطہ یہ نہیں کتابیں نکالیں اس میں راوی دیکھ رہیں اگر صحیح راوی ملیں تو انشاءاللہ اگلی نیسیس میں آپ پوزائیں میں غور کم اگر وہ صحیح ہوں گے دلیری سے کہہ دوں گا کہ یہ باتیں ہیں ان کی ٹھیک ہیں بھئی آپ آرام سے بیٹھیں ایک علامہ صاحب ایک حدیث ہے جو وہ مسلم میں بھی ہے اور آپ کے ساتھ سطح کی کتابیں کافی ہے یہ بارہ جانشینوں والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بات جو ہے وہ قریش سے بارہ جانشین ہوں گے جانشین ہوں گے ان کے بارے میں آپ جو ہے مربانی کا کہا آپ جو ہے یہ جانشین جو ہے بارہ میں جو ہیں ان کے نام بتا لیں بلکل شاہ صحابہ اہل سنتی کتابوں میں یادتا کہ میرے بات بارہ خلیفے ہوں گے کہیں یادتا بارہ امیر ہوں گے یہ سارے لفظات ہیں خورائش میں ہوں گے لوگوں نے اس کے بعد پوچھا کہ پھر کیا ہوگا یہ نہیں چیئے حضرات بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام آخر تک چلے گا امام کے بغیر تو دنیاں تباہ ہو جائے گی حجت آخر میں فوت ہوگا پہلے مگر اس میں تو دکھا ہوا کہ اس کے بعد بھی دنیاں چلکی لگتا ہے تو آپ نے خراب پھر اس کے بعد خون خرابا تباہی تو یہ اگر اماموں والا سلسلہ ہوتا ہے بارہ والا تو یہ بارہ تو رہیں گے آخر امام آخر تک رہے گا پھر وہ وقت کون سا ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوگا یہ کیوں کہنا تھا اور خون خرابا کیوں کہنا تھا یہ بارہ کون ہے اہل سنت میں بھی اس پار بہت بگ رہا مگر صحیح بات جو انہوں نے کہی وہ یہی ہے جو ابن سینیر ابن اکسیر کہ یہ بارہ بترطیب نہیں ہوں گے مختلف وقتوں میں ہوں گے کچھ ہو چکے ہیں آجت متقیر پرحیزگار ہوں گے میں بھی علماء نہیں جیسے آجتما تحرین میں سے باقی ہیں امیر ہوں گے جیسے امیر اور مومینہ کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہوگی یہ حکموں کی بات آپ نے کیا ہے وہ یہ بھی نہیں کہا کہ نیک ہوں گے حدیث میں نہیں مگر کئی علماء کا خیال ہے کہ نیکوں کی بات جو قیامت تک پورے ہو جائیں گے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں نیک بات سب گئے پھر وہ آپ نے بتایا کہ بارہ جب تک ہوں گے اس وقت مسلمانوں کا کام ٹھیک چھاک چڑے گا ان کے بعد آپ اس میں خون خرابہ اور واقعی شاہ صاحب تاریخ بتاتی ہے یزید ہے معاویہ جو بھی بڑے ہوں گے مگر کام مسلمانوں کا سٹھ رہا دنیا پر روب رہا جب بنی امیہ نے اپنے ایک حاکم کو قتل کر دیا ولیڈ کو شراب پیٹا تھا بلکاریاں کرتا دیا اس کے خلافے نہیں اس کو قتل کیا بس ان کا بھی تختہ ہو گیا اور مسلمانوں کا روبی خط اباسی اپنی جواب بنی امیہ حلق ستین میں چلے جائے تو بارہ کی حدیث میں نیکوں کا ذکر نہیں امیروں کا ذکر ہے کہ وہ حاکم ہوں گے بدماش ہی ہوں بے شک مگر ٹائم بتایا کہ بارہ حکم پیانے تک مسلمانوں کا غلب باد آگے دنیا پر روب رہے گا یہ ایک راک بات اس میں ان خلیفوں کی کہ کوئی نہیں تاریخ جیسے سیجادرات کیا جتنے کہ فرانک شتاب میں لکھا یزید ہے تو ابن تیمیہ اور دوسرے کہتے ہیں کہ ٹھاک ہے ہم کب کہتے ہیں وہ بلحق تھا نیک تھا مگر ایک سنباد نماز پڑھا رہا ہے تو امام سراد تو ہے بے شک بلماش یہ ایک تاریخی حقیقت لیکن انہوں نے حکومت کی ہے بڑے تھے تو ہم تم سے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ بڑے تھے مگر بارہ تک اچھے بڑے دب تک ہوئے بارہ تک انتظام رہے گا مسلمانوں کا دوسری دنیا کے مقابلے یہ اب مسلم نکال لیں بخاری بات یہی ملے گی کہ حاکموں کی بات ہے امیر اور تھا یہ بات کہ بارہ کے بعد بس آپ سمہ کون ہر پھر آپ اس میں خون خرابے ہیں اس طرح بارہ امام نہ تو وہ امیر ہیں خلیفے کہلے ہیں آپ دینی اس طرح میں کوئی پیشواہ تھے مگر امیر نہیں بنے امیر تو حضرت علیہ السلام ہی بنے دوسروں کو کمز نہیں جنے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد خون خرابے ہوں گے اب شیعہ نظریہ دیں ان کے بعد تو اماموں کے بعد وقتی کوئی نہیں آتا امام سب سے آخر میں فوت ہوں گے ساری باقی دنیاں پہلے فوت ہوں گے اس لیے حدیث پاک کی تحریف نہیں کرنی تھی اس کو اسی طرح ماننا چاہے اس میں اگر یزید کا کسی نے ذکر کیا تو جو واقعہ ہویا کہ ٹھیک اس نے نام راض نے حکومت کی ہے اب یہ کوئی نہیں کہتا سنی کسی نے جسم میں نام لکھا اس نے کب کہا کہ وہ عجل تھا مکیدہ وہ ترانت بھیجتے ہیں فاسق فاجر اب شیعہ ذرا جوزو خلیفوں میں اس کو بھی شمار کریے وہ خلیفہ اگر آئے اس وقت کوئی پریزی نینٹ ہم اس پر لاہم بھی بھیج میں ہوئے تو حیات اسے ہی طرح شاہ صاحب فرمائے جو کہنا جی جی لیکن دیکھیں ایک عدیس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرے جو خلیفہ ہوں گے ان کی سنت سے عمل کرنا ہے یعنی کہ یہ جو خلیفہ کی سنت ہوگی یہ واجب ہوگی اب آپ یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو پھر ہم جو یزید باتیں کہہ رہا یا معاویت باتیں کہہ رہا ہم ان کو وہ تو آپ پر ماننا جو ہے وہ تو فرض ہے پھر ہم کیا کریں گے شیعہ ذرا جی ہیں وہ تو بارہ خلیفوں کے قائل ہیں اور ان کے تو آپ کو نام بھی پتا ہوں گے اور آخری جو امامات یعنی علیہ السلام ان کے بارے میں یہ آپ کو پتا ہوں گے یہ عدیس ہے بارہ میرے بات بارہ خلیفہ ہوں گے یہ آپ مربانی بیار کی جو ہے اس کے بارے میں تحصیل سے جو ہے میں نے وہ ساری بات بیان کر یہ جو ہے نا کہ میری سنت پر عمل کرنا لازمہ اور میرے خلیفہ راشدین اور مہادیین کی سنت پر عمل کرنا یہ رویت ہے لہ اب شاہ صاحب سارے لوگ مانتے ہیں سنی کے حضرت حسن علیہ السلام کے حکومت چھوڑنے کے بعد جو لوگ ہیں نہ یہ خلیفہ راشدین نہ ان کی کوئی سنت ہے نہ کوئی فقیعہ اس کا حوالہ دیتا ہے جو حضرت معاویہ نے یہ فیصلہ کیا یہ خلال ہے کوئی نہیں مانتا پہلوں کو مانتے ہیں یہ خلیفہ راشدین اب ان کا بھی یہ نہیں کہ خلیفہ راشدین شاہ صاحب کوئی نیا دین نکالیں گے بعض لوگ تو یہ تشریح کرتے ہیں سنی اور علیہ حضیث غرط کہتے ہیں کسی خلیفہ کو حقنی دین نکالے صرف بات کیا کہ سنت حضور کی ہے مگر اس کے بارے میں یہ جاننے کے لیے یہ سنت محکمہ جاری ہے یا منسوخہ کہ حضور کے دور تک سیکھ باندھے اگر چاروں خلیفہ جن کے دور میں اس سنت پر عمل نہیں ہوا کتابوں سے ملتا کہ حضور کے دور میں تھی بعد میں نہیں حتیٰ کہ امیرم نادیر علیہ السلام تو اس کو سمدھا جاتا کہ اس سے پتا چل گیا کہ یہ سنت منسوخ ہو چکی ہے ورنہ خلافت راشتہ میں احسان رہا ہوتا کہ سرے سے کارجم ہو جائے تو سنت خلیفہ راشدین الگ نہیں سنت نبی علیہ السلام کے ساتھ بریکٹ میں ہے کہ جو حضور کی بھی سنت ہوگی اور بعد میں خلیفہ کی بھی سنت ہوگی وہ پتی ہوگی محکم ہوگی یہ مطلب جو ہے پلے باندھے سارے سنیر ہوئے رہا ورنہ کوئی ابو بکر عمر عثمان اپنی طرح سے نہیں نکال سکتے نکالیں گے تو ہم نہیں مانیں گے ان کو کیا حق کا دین میں جو سنت پیغمبر کی ہے اور جاری ہے خلافت راشتہ میں وہ پتا چل جاتا ہے کہ سنت محکمہ یہ قائم ہے جو نہ چلے منسوخ منسوخ ہونے کی نشانی پتا چل جاتا ہے اتیاروں خلیفہ گزرگار کسی نے حمل نہیں کی اب بتائیں شاہ ساتھ یہ جو یہ جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر ان کا جو ہے